موسیقی یہ مینہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا مینہ ہے جس میں بہت سی کامیابیاں پاسبل ہیں آپ کو شش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں انشاءاللہ عطا کریں گے آج کا موضوع تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کو لگیں گے کہ آپ میں بھی کوئی ایسی پرابلمز ہوتے ہیں کہا جاتے ہیں سردرد اور ٹینشن سے کوئی خالی نہیں ہے کوئی انسان کہیں نہ کہیں سردرد زندگی میں ہو جاتی ہے کسی کو اور کہیں نہ کہیں ٹینشن چلتا رہتے ہیں انسان کے ساتھ لیکن اس کا مسلسل رہنا انسان کو بہت گمبیر بیماریوں میں لے جاتے ہیں تو اس لئے آج آپ بول کریں گے ہمیں اور ہم آپ سے بات کریں گے اس پہ کہ ٹینشن کا اور سردرد کا وجہ کیا ہے میرا موضوع آج ہے سردرد اور ٹینشن کا وجہ کیا ہے کال ہورڈ پہ ہے بعد میں آتے ہیں ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور یہ بڑی بات ہے آج السلام علیکم علیکم السلام داکر صاحب کیا حال ہے ٹھیک تھا الحمدلاللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کون بات کر رہی ہے بہت ہے کہ کہاں سے بہت ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھیں گے بہت ہے کہ آپ کی کلاس لینے کا سوچا ہے بہت ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ مجھے سات آٹھ سار میں بہت ہے بہت ہے تو اندر آگیا بات کر آم آیا جی بھوٹا ہے اگر آیا آہ آئیم سوری ماشاء اللہ م chacun اللہ کا شکر یہ جو آپ کا آج موضوع ہے تو اس سے جنبہی لینکس ایسپنشن ہونڈی میں بھٹا ہی ہے سرنشن تینشن غصہ کیا سردر ٹھیک نہیں ہوتے سردر بھی ٹھیک ہوتے دیکھ ہم نے سردر کی آزمایا نہیں اچھا آزمایا نہیں ہو جو آزما رہے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگوں کو جو اتنی لوگ تے سو ڈیر دو سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر ایک کی اتنی اتنی کرونک بزیس اتنا اثر ہوتی ہے تو سردر کا بھی تو ایسے راہا تھا جس کے میرے جو آٹھ پار تکریبات تھی ایک اور ہے تو سردر تو معمولی ہے اس سے گزنوں سے کیونکہ میرے جائنٹ سین جو ہے وہ تکریبا ساتھ آٹھ سال سے جو مجھے الحمدللہ آپ کی خلاف اٹینٹ کرنے کے بعد جس کا مجھے بہت فرض پڑا ہے الحمدللہ ہر درد تو اس سے مطلب ہلکے نیبل پہ آجاتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوتی ہوگی اور گھٹنوں کا درد کیا تھا کیا پرابلم تھا آپ کو میرے گھٹنوں کا درد نا یہ ایک تو وہ اندر جو نہیں ہوتا کھوٹا تھا اچھا چھا ہاں وہ میرا آفتاں ہو گیا ہوا تھا تو ویسے بھی ہڈیاں بھی میری کمزور تھیں تو الحمدللہ مجھے بہت فرض پڑا ہے بہت سکون آئے بلکہ دفتر صاحب میں جب وہ کرتی ہوں ہیلنگ اپنی سکون بہت ملتا ہے دینی سکون میں سکون کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نہ کتی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی ہوں بلکل کیونکہ ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صفات آ کر میں بھی بھی آن ہوتا ہے لیکن میں ہیلنگ کر رہی ہوتی ہوں اب مجھے تو عادت پڑھ گی میں تو اپنے پوزوں کو بھی وہی پانی انرجائز کر کے دی رہی ہوں لیکن ابھی دوسروں پہ میں نے پہنچی میں نے کہا پہلے سب سے زیادہ بیمار میں ہوتا ہے اپنا علاج میں پوچھ کروں بلکل اپنا علاج بیٹر نہیں چاہیے اور ساتھ اگر آپ دوسروں کا علاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے انیجیٹک خوش طاقتور اور بہت پاورفول رکھیں گے اللہ کی طاقت ہے آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے بہت سو لوگوں کا ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جب ہمیں نفسیاتی بیماری ہیں اور جب ہمارے اوراں ڈائی میج ہو جاتا ہے جب ہمارے انرجی سنٹر جسٹر بھوتا ہے جب ہمارے آساب جسٹر ہو جاتا ہے جب ہمارے دماغ جسٹر ہو جاتا ہے ماحول سے اس مشینی مشینی دنیا سے جب ہمارے اندر اس وقت جب ہمارے وجود میں ایک نیچرل ہیلنگ انرجی قدرتی طاقت اللہ تعالیٰ کی آتے ہیں تو اس صورت میں وہ کلین کر دیتے ہیں صاف کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے انٹی بوڈی صحیح کام کریں گے آپ کی پورا آساب صحیح کام کریں گے دماغ صحیح کام کریں گے جو پوری بوڈی کو کنٹرول کرتے ہیں تو جب وہ چیزیں صحیح ہو جاتا ہے تو انوانٹڈ چیزیں جو بوڈی میں موجود ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں یہ تو نیچرل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچرل زندگی جو لوگ گسار ہے وہ کام بیمار ہو جاتے ہیں کیا وجہ آج کار ڈاکٹر بھی یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو قدرتی طریقے سے لوگ زندگی گسار ہے وہ کام بیمار ہو جاتے ہیں یا اگر بیمار اس پر حاملہ کرتے ہیں تو فوراں وہ ریموو ہو جاتا ہے بوڈی سے اس کی بوڈی میں وہ نہیں رہ سکتا ہے یا کسی سسٹم کو وہ اس پر اثر کر نہیں سکتا ہے تو بہت سے لوگ جراسموں کے ساتھ بڑی ہو جاتا ہے وہ جراسم اس پر اثر نہیں کرتا ہے لیکن جو شہری لوگ ہیں جو بہت زیادہ موڈرن لوگ ہیں اگر وہ تھوڑی سے اس گندگی میں تھوڑی لحظہ گزار دیں گے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے آج کل ایک ڈاکٹر بھی میڈیکل بھی یہ تجویز کرتا ہے کہ قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں قدرتی طریقے زندگی نیکے کوشش کریں تو ہر اچھے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ تجویز کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ کہی غزہ سے کسی اور چیز سے آپ کا علاج ہو زیادہ ڈاکٹرز آپ کو یہ تجویز کرتا ہے کہ کوشش کریں دواؤں سے تھوڑا گریز کریں لیکن جب مجبوری ہوتا ہے تو ہمیں مجبور لینا پڑتا ہے اس لئے یہ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو کیا میرا موضوع یہ ہے آج کے سردر تینشن کا وجہ آپ کو کبھی سردر نہیں ہوا ہے نہیں باقی صاحب اس دن جب میں آپ کے اس میں سے نگلی کی نا چھنڈے کمرے میں سے باہر آئے کی تو ایک کام گرمی لگی ہو جائے نا تو اس سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا لیکن وہ فوری طور پر مجھے یہ چیز ذہن میں نہیں آئی نا تو میں نے ویسے تربوز کھایا چھنڈا تو اس سے مجھے فرق پڑ گیا نا تھا ویسے درد جانبوں میں آیا نا آیا لیکن آپ میں اچھا رہی ہو کہ میں کسی کو پڑائی کروں یا کہ کیوں وہ اس کی اتنے سمجھا حیثیں نظر آتی ہیں مجھے تینشن ہوتا تھا آپ کو کبھی یا نیز زندگی میں ایک بار سارت تو میں چھوٹی چھوٹی بار درزہ تینشن لے لیتی تھی اچھا زندگی میں آپ کو ایک بار سارت میں نے آپ کا یہ سیکھا تو آپ کی مجھے پیلے کنفیدنس دین میں نہیں سمجھے بہت 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 مریضوں کو دیکھتی کی لیکن خود میں نہیں جاتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی اس کی یہ اور سب سے مجھے سمجھ نہیں آئے لیکن اللہ سب شکر ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ سمجھ مجھے ہی آئے گی اچھا میرے سے زیادہ سمجھ آپ کو آئی ہیں اچھا صحیح میں مطلب کر لیتی ہوں جو آپ نے میڈیٹیشن والا پروگرام دکھایا تھا نا ٹی وی میں جی 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 مائچہ یہ کین کریں مجھے اسی طرح کلر بھی اپنے اندر جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں صحیح ہے بہت اچھی بات ہے اور میں آپ کو بتاؤں ایلرگی آنا شروع ہو جاتی ہے میری بڑی بڑی چلو اللہ تعالی آپ کو اور طاقتیں عطا فرمائیں مجھے یہ بتائیں کہ ٹینشن اور سردت کا وجہ کیا ہوتی ہے صحیح ہے ناقصہ بھی ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی بات کو مائنٹ کر لیتے ہیں صبر ہمارے اندر نہیں ہے کسی کو کوئی بات سن لیتے ہیں تو ہم اسی کو لے کے لائے جاتے ہیں اگر میں سوچتا ہوں کہ کسی کے اندر دس اچھا ہی ہے تو کوئی ایک برائی ہے تو اس کو ہمیں مطلب ہائی لائٹ نہیں کرنا جائیے صحیح ہے ہم کسی کے برائی کو جو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو اسی کو دیکھ میں ہے میرے ساتھ یہ کام کیوں برائت کیا اگر دس وہ اچھے کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم اس کو نہیں سوچتے ہم ایک اسی کو لے کے بیٹھ گاتے ہیں تو ہم اگر اس پہ صبر کر لیں مجھے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھے اتنی اچھی طریقے سے رہتے ہیں اگر یہ اتنی چیل ہو بھی ہے تو کوئی نہیں اس سے ہم اٹنشن نہیں ہوگی نہیں دیکھیں جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی یا نفسیاتی بیماری کی وجہ سے بھی سردہ تو سکتا ہے اٹنشن ہو سکتا ہے میرے میاں کو بھرسکے تک دپریشن رہا ہے ابھی سے میرے ایک بجے کو بھی تھا مدلپ پیدایشی تمجھے اس کو بھی تھا تو تہلے ہمیں تو اس چیز کا زمدہ ہیلنگ تو تصور بھی نہیں تھا باتا بھی نہیں تھا تو میرے میاں نے نماز پڑھنا شروع کی نا اس سے ان کا دپریشن ہزتے بہت پرانا مدلپ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا الحمدلہ پھر اس کے پاس پھر آپ میرے بچے کو ہے تو اس کو میں کہہ رہی میں آپ تمہارا علاج میں کروں گی میں نے بیٹیا بھی کی یہ تھا میں اپنے مسلموں گر وزہ کروں گی اور ساتھ اور لوگوں اس بھی فائدہ پہنچاؤں انشاءاللہ بالکل اس دفعہ ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے ڈیٹ کیا ہے جو ہم آرہے آپ کب آرہے ہیں ہاں یہ تو مجھا دفعہ سے پہلے آپ نے سایا تھا نا آنڈا جی جی انشاءاللہ ہم فائیو اور سیکس کروں گی میں جی میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ کب آرہے ہیں اگلی مینے کے ہاں اگلی مینے کے دو کو ہے اگلی مینے کے دو کو ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا باقاعدہ میں پروگرام کے انڈ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یا آپ بیچ میں بتاؤں گا یا اگلے پروگرام میں ضرور بتاؤں گا تینکیو آپ نے یاد کی ہے اللہ حافظ خدا حافظ جی بات ہو رہے ہیں ہماری کی سردرد اور ٹینشن کا وجہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتے یہ بوڑی میں ایسا وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو کوئی جسمانی بیماری ہو اس کی وجہ سے سردرد ٹینشن کا وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس لیے یہ ہوتے ہیں کوئی وجہ اور ہوتی ہے یعنی خود سے ٹینشن نہیں ہوتے یا خود سے سردرد نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی بوڑی میں کہیں نہ کئی کوئی نہ کوئی پابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن اور سردرد ہوتے ہیں یہی مسلسل رہنا اس کا گھمبیر بیماریہ بن جاتی ہے تو وجہ کو ڈونڈنی چاہیے کہ وجہ کیا ہے کبھی کبھی ہمارے کوئی ایسا جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوئی یا کسی نے ہمارے بورے بات کیے ہمارے سے اس طرح کی تو ہمیں ٹینشن ہوگے یا بلڈ پیشر ہائے ہوگے تو اسی سردرد آگئے سردرد کی وجہات بہت ہے جو ابھی اس پہ بات کرتے رہیں گے اور ٹینشن کے بھی وہ جو ہاتھ بہت ہیں اب آج اس کو کلیئر کریں گے اور اس پہ یہ سیکھیں گے کہ ہم سردرد اور ٹینشن سے کیسے نپٹ کی اور ان کس طرح اس کو ریموو کر سکے اسے چھٹکارہ حاصل کریں ایک کال ہولڈ پہ ہے اسلام علیکم جی میں طیبہ بات کر رہی ہوں جی طیبہ کہاں سے یہ گجرات سے بات کر رہی ہوں گجرات سے ماشاءاللہ جی جی طیبہ آج کی موضوع کے مطابق سردرد اور ٹینشن کا وجہ کیا ہوتی ہے یا ہوتا ہے کیا ہے اس کا جی مختلف مختلف ہوتی ہے مختلف پرابلمز ہوتی ہے جی کسی کو سردرد ہوتا ہے مختلف کی وجہ سے دوزیادہ دیر تک انشاءت کا ورکت سیدھ میں رہتا ہے یوں تو ٹینشن وہ اپنی اس ورس پہ کیسے کابل پا سکتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ وجہ کیا ہوتے سردرد کا وجہ اور ٹینشن کا وجہ کیا ہوتے ہیں ہاں اس میں بیڑے کیا سے مطابق تو مختلف لوگوں میں رسلے پر وجہ ہوتی ہیں وہ جو ہاتھ کیا ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کی ڈینجزی رہتے ہوتی ہیں جیسے پارک جانسل کو ان کی تذکر پرابلم ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہر وقت فیلنگز جو ہے اس طرح کی رہتے ہیں کہ ان کے جو آساب میں وہ ریلیکس نہیں ہو پاتے ہیں صحیح صحیح اس وقت جاتے ہو جاتی ہیں صحیح بات ہے بڑے اچھی باتیں کہیں آپ نہیں چلو برزبردست بات ہیں کہ آپ کو یہ تو پتہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں ہر انسان کو یہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہر انسان کو یہ سردرد اور ٹینشن کا وجہ کوئی اور ہوتی ہے اور ہوتی ہے یہ اور کچھ لوگوں کو مسلسل یہ ہوتے ہیں جو گمبیر بیماری اور کرونک ڈپریشن بھی بن جاتے ہیں جو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے یا اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں انسان کو مجھنے مجھنے Every morning at 8 a.m And repeat at night at 1 a.m Learn HMF Magnetic Force The world most successive formula Learn The world most powerful healing energies viene Attent my seminar in Lahore Islamabad and Karachi حس閉 سوڈیراتین اور شکریہ مزیورات کے ساتھ کے لئے اور جنرائی پر رویس پر رویس پر کرتے ہیں اور جنرائی پر رویس پر رویس پر صورت